ایم ایم آلم روڈ پر واقع پلازے میں پوراسرار آتش زدگی پلازے میں موجود افراد میں بھدر مچ گئی دم گھٹنے پر لوگوں کی بالکونیوں میں آ کر بچانے کے لیے دوہائیاں رسیوں سے نیچے اترنے کی کوشش میں ایک شخص گر کر جام بہک ساتھ شدید زخمی ہسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب علی ٹاور میں آتش زدگی لڈی اے پلازا کی یاد تازہ ہو گئی جان بچانے کے لیے رسی سے لٹکنے والا عمران نیچے گر کر جان گوا بیٹھا گرنے والے شخص کی فٹیز دہور نیوز کو موسود خوفناک آتش زدگی سے ہر طرف خوف پھیل گیا تہخانے میں لگنے والی آگ پلازے کی بالائی منزلوں تک پہنچ گئی آتش زدگی کی اطلاع پر انتظامیاں کی دوڑیں لگ گئیں سات گاڑیوں ریسکیو اور فائی برگے ڈملہ نے دو گھنٹوں بعد آگ پر قابو پا لیا پلازا شہباز شریف کے داماد علی عمران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے ڈی سی لاہور آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ڈی آئی جی آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی تاور میں آتش زدگی حادثہ یا سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں علی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا ساف پانی کمپنی اور علی ٹریڈ اینڈ کمپنی کے معاہدے کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتش زدگی سے ساف پانی اور پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ جلنے کا خدشہ لازہ مالک علی عمران ساف پانی کمپنیز سکینڈل میں اشتہاری ہیں انتظامیوں کی غفلت یالا پرواہی سٹیٹ لائف سوسائٹی کا ماہاں میں ڈرین کی صفائی کے دوران دنگھٹنے سے تین مزدور جانبہک مرنے والوں میں عمران شاہ، شہزاد اور بوٹا شامل شہباز شریف کا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے فوری پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دیں عوام دشمن پالیسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے کی بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دیں عمران میازی ووٹوں کی نہیں داندلی کی پیداوار ہیں شہباز شریف کی احسن اقبال اور شاہد خاکان عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے بیفاق کی طرح پنجاب میں بھی اضافی گاریاں نلام کرنے کا فیصلہ افسران کے پاس گاریوں کا تعایم کرنے کے لیے سینئر وزیر عبداللیم خان کی قیادت میں کمیٹی قائم سابق حکومت کے عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت اور ان بلائنگ میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل شانبین کا فیصلہ وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے گوڈ گورننس کے نام پر انتھیر مچایا جس منصوبے میں بد انوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے عمران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے جب لیڈر سچا اور ایماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے ویفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی پلاسٹک اور دیگر اشیاں کی ڈسپوزر کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریاں استعمال کریں کمپنیوں کے زیرے سمات معاملات کی سمات کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کا سالٹ ویس منیجمنٹ کے افسران سے اجلاس میں گفتگو بینتی سرب روپے کے خسارے اور کمپنیوں کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشویر شادباد میں پولس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ بورا ساکہ لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج شدید ناربازی دھرنا دیے رکھا ایس پی سٹی کے مظاہرین سے مذاکرات تحقیقات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی مظاہرین نے احتجاج معاخر کر دیا مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا سٹی دویجن کا ایس پی سٹی کی ہدایات پر شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن مہارم الحرام کے مرکزی جلوس کے روڈ کے گرد و نواح میں کیا گیا روڈ کے تمام تھانوں کی پولیش نے اپنے اپنے ایریاز میں شہریوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی سرچ آپریشن میں سینئر افسران اور لیڈیز پولیش اہلکاروں نے بھی حصہ لیا خلا گجر سنگھ پولیش کی کارنوائی جوہا کھیلتے آٹھ ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان سے جوہے پر لگی رقم موبائل فونز اور تاش بھی برامت پولیش نے مقدمہ درج کر لیا یو سی اکتر اکرم پارک میں زیورج سسٹم خراب اہلِ علاقہ سڑکوں پر آ گئے خواتین بیس راپا اعتجاج انتظامیاں کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم دو گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی دلہا میاں بھی ٹرافک جیم میں پھنسے رہے راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماجت ڈیم زندگی موت کا مسالہ ہے ریٹائیمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا جونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیز جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوت انجی او کا ڈیم فنڈز میں ایک کروڑ روپے کاتیا میسیج فانڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک ارب روپے جمع کرانے کا اعلان ڈیم بناو مہم پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیاد سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا سبائی وزیر چہدری زہیر الدین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسالہ علماء بورٹ بھی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے آتیا کا اعلان پاکستان ریلوے بھی ڈیمز فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلوے کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ خاتم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی میڈیا بریفنگ ریلوے ہیڈکوارٹرز میں جلاس کی صدار ریلوے کے کانٹریکٹ اور گھوست ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ سرجی میڈ میں دوران زچگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاہتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر سیر ڈاکٹر یافمین راشد عدالت میں پیش نیجی ہسپتالوں کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں انکوائری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو لڈی اے سٹی میں نوارب ستھرف روڈ روپے کی کرپشن کا کیس نئے پروسیکیوٹر احتساب عدالت کو قائل کرنے میں ناکام آہد شیما کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترد واپس جیل بھیج دیا گیا پنجاب فوڈ آثارٹی کا گھٹکا فری ملاوٹ فری پنجاب میشن مختلف قارڈ روائیوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیتی گھٹکا طلف کر دیا گیا مارو برینٹس کی جالی بوتنیں بنانے والی فیکٹری پر بھی چاپا دسہ ہزار جالی بوتنیں تلف چار ہزار انرجی کین بھی برامر ایک ہزار ایک سو اٹھائیس امیدوار پاس ہونے والے صرف آٹھ اڈیشنل سیشن جج کے تحریری امتحانات کے حیران کن نتائج سامنے آگئے تحریری امتحان میں سو خواتین بھی شامل ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاور علی نے کیا ڈیپٹی کمیشنر انبار الحق کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے جلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کو پانی کی پرہاہمی وارک ٹرو گیرز کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت عالمی فرسٹ ایٹ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ل او ایس میں تقریب اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے حادثات میں فوری فرسٹ ایٹ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور امریکی کانسل جینرل پنجابی ثقافت کی مددہ نکلیں پنجابی فلم پیشی گجراندی کی شوٹنگ دیکھنے ایور نیو سٹوڈیو پہنچ گئیں